بوپال میں نیٹ کی پرکشاوں کو لے کر پردشن کیا جس میں نیٹ کے پرکشا پرناموں کو فرجی بتایا اور پرکشا پرناموں کی سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کی پردش کانگریس کاریال کے سامنے نیٹ پرکشا کے پرناموں کو لے کر بروت پردشن کیا پردشن میں این او سی آئی کے پردش شدکش آشوت آش چوکسے نے کہا کہ جس طریقے سے ویابم گھوٹالے میں منہ بھائی ایم بی بی ایس کی طرح پر کرونا روپے لے کر فرجی ڈاکٹر بنایا جاتے ہیں ٹھیک ایسا ہی نیٹ کی پرکشا میں بھی ہوا ہے پرکشارتیوں کو سات سو اٹھارہ سے سات سو انیس تک ہائیست نمبر ملے ہیں جس سے صاف جاہر ہے کہ نمبر فرجی ہیں این او سی آئی نے نیٹ کی پرکشا کے پرناموں کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے این او سی آئی کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ جب تک اس کی سی بی آئی جانچ نہیں ہوتی ہم ویروت پردشن جاری رکھیں گے دیکھئے جس پرکار سے مدی پردیس میں ویابم گھوٹالہ ہوا آپ سبی کے سامنے تھا کہ مدی پردیس میں جو ہے نقلی ڈاکٹر منہ بھائی ایم بی بی ای ڈاکٹر بنانے کی فیکٹری تھی یہاں پر کروڑوں روپے لے کر جو ہے نقلی ڈاکٹر بنائے جاتے تھے آج یہ مدی پردیس اور بھوپال کا گھوٹالہ اٹھ کے جو ہے دلی میں پہنچ گیا ہے جس پرکار سے نیشنل ایجنسی ہے این ٹی اے جو کی ایک پرائیوٹ ایجنسی ہے اس کے ہاتھ میں ہماری موڈی سرکار نے ان ایکزاموں کو کرانے کا ٹھیکہ دیا ہے آج اسی ایجنسی نے کروڑوں چھاتروں سے پیسے لے کر جو ہے پھر سے نقلی منہ بھائی ڈاکٹر بنانے کے لیے گھوٹالہ کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جس پرکار سے نیٹ کا ایجزام ہوا ہے سات سو بیس نمبر کا ایجزام ہوتا ہے اس میں سے سات سو اٹھارہ سات سو انہیس نمبر جو ہے سیکڑوں چھاتروں کے آئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں گھوٹالے کی بھو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ایجزام سنٹر سے پانچ پانچ جو ہے ٹوپر وہ نکل کے آتے ہیں جو کی مدد پردیس میں بھی ہو چکا ہے کہ ایک ہی سنٹر سے سات سات آٹھا ٹوپر جو کی پڑواری گھوٹالے میں نکل کے آئے تھے یہ اسی کا جو ہے پارٹ ٹو ہے ایک ہی سنٹر سے جہاں ٹوپر نکل کے آئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے یہ پرائیوٹ ایجنسیوں نے جو ہے چھاتروں سے پیسے لے کر جو گھدے چھاتریں پڑھنے والے چھاتریں ان سے پیسے لے کر ان کو نقلی ممنہ بھائی ایم بی بی ڈاکٹر بنانے کے لیے جو ہے یہ ایکزام کر آیا تھا اس میں جو پڑھنے والے لاکھوں چھاتریں جنہوں نے نیٹ کا ایکزام دیا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں دھوکہ کیا گیا ہے ایم نیٹ کی پرکچھا کی اور ایم نیٹ کی سی بی آئی جانچ کرائی جائے اور اس میں جو دوچیاں ان کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے اور ایم نیٹ کا ایکزام ہوا ہے اگر اس میں گھوٹالہ پائے جاتا ہے تو پھر سے جو عبیارتی پڑھنے نکلنے والے ہیں پرتیبہ سان ویدیارتی ہیں ان کے لیے یہ ایکزام پھر سے دھی نیٹ کا ایکزام کرایا جائے پوری سرکار کی بھومی کا ہے یہ جو ایجنسی ہے NTA اس کو سرکار کے دوارہ ہی ادھیکرد کیا گیا ہے یہ ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے جو کی نیٹ JEE CUT NET کے یہ سب کے ایکزام کراتی ہے جو کی انٹرینس ایکزام ہے کسی بھی کالیج میں چاہے انجننگ میں ہو چاہے میڈیکل کے کورسز میں ہو چاہے نورمل کورسز میں ہو ان کورسز میں ایڈویشن لینے کے لیے جو انٹرینس ایکزام ہوتے ہیں یہ NET کے دوارہ کرایا جاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک ہزار پرسنٹ اسی ایجنسی کا ہاتھ ہے اس ایجنسی کے دوارہ جو ہے چھاتروں کو منہ بھائی ایمی بیوز بنانے کا کام کیا گیا اس کی سی بی آئی جانج کرائی جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو